بہت شکریہ اور میری بھی نشبت پر صرف اس بات کی تھی کہ ایک دین کی مجلس ہے اور ان مجلسوں میں جہاں ہمارے علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج بیٹھتے ہیں اور حق کی باتوں کو کرتے ہیں یہاں بیٹھنا ہمارے لئے نجات کا سبب بن جائے ہمارے لئے بھی آخرت کا راستہ آسان ہو جائے اس کے لئے آپ کے دیچ حاصل ہو میں اتراکھن میں راجے منتری کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں اور وقف بورٹ اتراکھن صدر کے تاجوں سے میں وہاں کام کر رہا ہوں آج آپ لوگوں کے بیچ مجھے آنے کا موقع ملا مجلس برورانی ہے ہمارے تمام علماء علماء حق ہمارے سروں کے تاج ہمارے بیچ میں ہیں اور آپ بہت ذمہ داری سے انہیں سن رہے ہیں مجھے اس مندل سے کہ محتمین صاحب نے یہاں عطاوت نامے پہ بلایا کہ یہ رائیوں سے ان کا مشکول کو شکریہ دا کرتا ہوں مدلسہ مزحر العلوم جس نور مدلسہ ناظر مقالی رضا الرحمن صاحب مولانا شیخ الحدیث تاہر صاحب مولانا لاہر صاحب مولانا عبدالسلطال صاحب بوریا مولانا انامتا صاحب مولانا حبیق اللہ مدنی صاحب صدر دناب حاکم حافظ حارون صاحب اور تمام بزرگانے بھی جیسے کہ تمام مولانا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دید کی مجلس ہے اور ایک کتاب جس کو یہاں بچے پڑھتے ہیں اور اس کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں اس کتاب کا نام دنیا کی تمام کتابوں سے افضل وہ کتاب قرآن اور وہ قرآن جب میرے نبی پر یعظم ہوا تو پہلی آیت کونسی تھی ایک را ایک را اس پر اپنی کرنے مطلب بچوں کیا آیت تھی ایک را یعنی پڑھو اب میرا تھوڑا سا اسطلاح کہ میرے نبی نے کہاں پڑھو اور میرے نبی نے فرمایا اگر حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑھے تو جاؤ تو چین میں کیا کوئی بڑا مدرسہ تھا کیا چین میں کوئی بزرگ تھے کیا پڑھو گا مطلب کنم حاصل کرو یہ کوئی اگر دینی اور دنیا بھی نہیں ہوتا میرے قرآن نے دین اور دنیا کو ایک سا جھوڑا یہ قرآنی تو ہے جس کے اوپر دنیا آج ریسرچ کر کے ایٹم بم بنا رہی ہے فرمانوں بم بنا رہی ہے یہ قرآنی تھا جس کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کیا اس کے ایک آیت کو پکڑا علم ترقی فعالا رب کا بے حصابی فیر کہاں ایسی قائد کیسے قرآن میں آ جئی کہ ایک چھوڑیا آبابیل آتی ہے فیر کے لشکر پہ ہاتھی کے لشکر پہ ایک گھنگر کو گراتی ہے اور لشکر تباہ ہو جاتا ہے ان کے یقین مضبطے کے قرآن میں لکھی ایک بات خلق نہیں ہو سکتی ان لوگوں نے ریسرچ کی اور نکالا کیا چھوکا ہوا پیٹرول کے گھنگریاں تھی جسے آبابیل آبابیل چوچ پہ لباہ رہی تھی تو ہاتھی کے لشکر پہ ڈاگ کی تھی اور وہ آباب جو فیر تھا وہ ہاتھی تھے ان کے لشکر تباہ ہو جاتا تھا لوگوں نے ریسرچ کی اور وہاں سے پیٹرول بند بند ہو قرآن نے ہمیں ہسٹری سکھائی قرآن نے ہمیں جاؤگرافی سکھائی قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایسے سمود رہے جہاں دو سمود راپا میں ملتے ہیں ایک میٹھے پانی کا سمود رہے ایک کھارے پانی کا سمود رہے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا لیکن ہم نے ریسرچ کی غیروں نے ریسرچ کی اور اس ریسرچ کو ثابت کیا کہ جو میرے نبی نے کہا تھا وہ ایک ایک بات آتا قرآن نے کہا ہم نے اس قرآن کیوں پر ریسرچ چھوڑ دی کیونکہ ہم نے اپنی پڑھائی کو ایک دائرے تک بانک کے لگے اترا کھٹ میں ہم نے یہ تیہ کیا مجھے معلوم نہیں میں گزارش کروں گا اگر ممکن ہو سکے تو آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں میرے علماء بیٹھے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو اس طرح ایک ذرا سا اشارہ دیکھ کے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ دنیا کے تعلیم میری مدارس میں ملے تو میرے یہاں سے جو ڈاکٹر انجینئر فلوسر پرنکل کے جائے گا وہ دیش کی خدمت کرے گا وہ قابل بنے گا وہ سمچن بنے گا تو یہ قوم ہوگی ہم لوگ کب تک حالات کیونکہ میں بھی اسی آپ کے پریوار سے آتا ہوں ایک مشلمان ہوں میں نے حالاتوں کو سمجھا ہے محسوس کیا ہے اگر جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو ماما پوز رہیں گے اور چلے گئے اللہ پیسے دے دے پیسے دے دے گھر میں پیسے نہیں ہے بچوں کو سکول سے نکالا مدارس میں ڈال دیا فریق کا ماملہ تو یہی ملتا ہے تو ایک ہی آنگورو پڑھ لے گا کچھ نہیں بہتا بنید جہاں چار پیسے جیب میں آئے تو لگے گا باقیوں کے بچے انگلیش سکول میں پڑھ رہے تو میرے کیوں نہ پڑھیں تو پھر بچے کو یہاں سے نکالا جاتا ہے اور پھر انگلیش میڈیم سکول میں یا دوسرے سکول میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا آجے مسلمان تو یہ سمجھ میں نہیں آتا بچے کو یہاں پڑھائیں کہ یہاں پڑھائیں ہم ادھار ادھار میں دونوں دوروں پریشان تو ہمارے ادھارے ایسے کیوں نہ بنے جہاں ہمیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دے ہمارے مدر سے ایسے مضبوط کیوں نہ بنے جہاں میرا بچہ انگلیش میں بات کرے اور قرآن کے ترجوئے کے ساتھ بات کرے میرا بچہ لگے گا کہ میرا بچہ آیت بند بند گا اس سلسلے چند رہے ہیں ان سلسلوں کو بہتر راستے پیلے کی جانا ہے ان سلسلوں سے اپنی ایجیمیشن کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے جو سسٹم ہے جو مدرسے کا سسٹم ہے اے میرے قرآن تو پوری دنیا کے لئے ہیں قرآن کی پہلے آیت ترجوئے الحمدللہ رب العالمین اگر قرآن قاضی مسلمانوں کا ہوتا تو قرآن کی آیت ہوتی الحمدللہ رب المسلمین مسلمین نہیں ہے اللہ قاضی مسلمانوں کا نہیں ہے اللہ پاک کو رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے اور ہمیں اس تمام قاضوں کو ہمیں قوم کی خدمت بھی گڑھنی ہے انسانیت کی مدد بھی گڑھنی ہے اور اپنے اداروں میں ایسے دیت کے دائی شہدائی پیدا پہنے ہیں جو ایپیڈیا دل کلام صحت کی طرح سائنٹسٹ بھی بنے دیش کے لیے نزائل بھی بنائے دیش کو طاقت بھی دے کیونکہ حب بل بندی نفس الیمان وطن سے محبت ایمان سے بہت بڑا حصہ ہے ایسی طاقت آنے چاہیے میرے یہاں بیٹے ہوئے بچے قرآن کے ساتھ سال آپ مجھے قرآن کے ساتھ سال ڈاکٹر انجیرین کی پہائی بھی جب ان مدلسوں سے کریں گے تو مجھے لگتا ہے ان مدلسوں کا نظام بدلے گا لوگوں کو اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کا شوق پڑھے گا چیزیں اور بہتر ہوں گی یہ جو چل رہا ہے یہ تو چل رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے میرے علماؤں کی محنت کا معلوم ہے مجھے میرے علماؤں کی قابلیت کے بارے میں معلوم ہے اگر دل سے میرے لوگ علماؤں نے چاہ لیا کہ ہم نظام کو بدلیں گے نظام کو بہتر نظام میں کٹوٹ کریں گے اپنے بچوں کو ایسا قابل بنائیں گے کہ وہ یہاں سے ڈاکٹر انجینئر بڑھ کے بھی دکھ لیں ہم تمام ایڈیوکیشن کو میں کہہ رہا ہوں اداروں تمام ہماری یہ اجلاسوں پہتے ہیں میرے نبی کی سیرت پہ جلاسے ان کے حضر اخلاق پہ اختار کو میرے مومن کا حضر اخلاق کیسا ہونا چاہیے میں نے بودھر بولتے ہیں سنا آپ صحابہوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور صحابہوں کو پڑاؤں کا حق سمجھاتے تھے پڑاؤں میں کوئی پڑاؤں پہ ہندو بھی ہو سکتا ہے پڑاؤں پہ یہودی بھی ہو سکتا ہے پڑاؤں پہ عیسائی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بتاتے ہیں بودھر بتاتے ہیں علیمہ بتاتے ہیں کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اتنی بار نبی اکرسال صلی اللہ پڑاؤں کے حق کی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ایسی دھمرات ہمیں دکھتے ہیں کہ یہ نہ کر دے محمد صاحب کہ ایک نانگل اپنی پڑاؤں سے ہوگی تھے اتنی محبت پڑاؤں اتنا ہوتے اخلاق کہ محمد کے پانچ نبی نے دیا میں حضر کی بات سنا تھا اور وہ نے کہا ہمارے پاس دو چیز ایک قرآن اور دوسرا میرے نبی کی سلط میرے نبی کی سلط میرے نبی کا ہوتنے اخلاق پکڑ دیا آگر اس قوم آج یہ قوم پریشان ہے تو اس پریشانی کے پیچھے صرف ورسن بجا ہے ہم نے قرآن کو دور کر دیا اور اپنے نبی کے ہوتنے اخلاق سے ہوتنے صرف ہوتنے اخلاق اگر آپ نے پکڑ لیا کہ میرے نبی اس موڑیا جو پوڑا ڈالتی تھی کبھی اسے بھی پلٹ کے کچھ کہتے نہیں تھی نفرت کا جواب نفرت ہوئی ہے ہوتا نفرت کا جواب محبت اور جس دن اس قوم نے نفرت کا جواب محبت سے دینا شروع کر دیا اس دن اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی روز ہو اس لئے میری بزارش ہم اپنے ہوتنے اخلاق پہ بدلاؤ ہم نبی کے حسنے اخلاق کو فالو کرے اور مجھے امید ہے علیماء اکرام جس مہدر کے ساتھ ان مدارسوں کو چلا رہے ہیں ان دلوں کو سبھالے ہیں اگر ان کے اندر تھوڑی سکی ایڈوکیشن ہماری دنیا کی تعلیم ساتھ میں جڑ جائے گی تو ان مدارسوں کا جو نظام سے اسے بدلنے میں بہت بڑا رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں آیا لوگوں کے بیچ میں آنے کا موقع ملا کچھ غلط بات ان کے علیماءوں کا اتنا محتبر یہ مجلع مجمع ہے یہ مجلس ہے جس کی صدارت تمام علیماء حضرت کے رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا سا آپ لوگوں کے بیچ کا آپ کی فرم کا نبائندہ ہوں لیکن کیونکہ اپنے بات کہنے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہوا ان کی غلط نکل گیا ہو اس کے لیے مذہر چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا میرے حق میں بھی دعا فرما دیجئے گا کہ اللہ پاک پاک سرات مستقیم پہ چلنا میرے لیے آسان فرمائے حالات لوگ کہتے ہیں کہ سب پسلمادوں کے حالات ہل نہیں اگر ایمان مزدود ہے تو حالات تو بھی تن نہیں ہم تو صرف اللہ سے جہنے والی قوم ہیں اپنے آمال کو دیکھیں اور اپنے اللہ کو دیکھیں مجھے لگتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کے خلاف نہ ہوگا جس دن ہم حق پہ آگے ہم سچ پہ آگے ہم ایمانداری پہ آگے ہم دنیا میں قطعہ ہوگی انشاءاللہ اور مجھے آپ لوگوں سے اس بات کو یہاں کہنے خطن کرو گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع کام پیڑنے کا مل رہا ہے کہ ہم سے اپنے ہوئے ہیں دور چلو ہیوں گے اب اس قوم کے بچوں کو پڑھایا جائے اور میں تو اتنا کہوں گا انشاءاللہ بلکے سب لوگ اس قوم کے بچوں کو پڑھانے کی جیماندار کوشش کریں گے سب کچھ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو دہتر آلیم بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آلیم ہوں گے جو آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کا مستقبل مدلے گے اسی کے ساتھ ہماری نسلوں کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے جناب شہداب شمس صاحب جو چیر میں نے وائف و بہت راکھن کے ہمارے درمین تشریف لائے اور اپنے نحال اعلیٰ قسم کے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے اس سلسلے میں علماء نے کیا کیا کام کیے کیا جدو جہاں چل رہی ہیں تو کچھ چیزیں میرا ذہن میں لیکن اکابرین کا مجموع مجھے امید ہے کہ جناب رحمت انام اللہ صاحب قاسمی اس سلسلے میں کچھ جو چیزیں چل رہی ہیں جدو جہاں بات آئیں گے انشاءاللہ ان کا استقبال چیزیں انساءاللہ چاہدر ڈالپرکن کا استقبال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما اور یہاں ہمارے لئے بات 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 بات